ان دنوں پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما میرے پاس تم ہو جہاں خمائیوں سعید اور آئیزہ خان کی اداکاری کی وجہ سے مقبولیت کا حامل ہے تو اس ڈرامے کو چار چان لگانے میں چائل سٹار رومی کا قدار بھی سنگے میل ثابت ہوا ہے رومی نے اس عمر میں اداکاری کی ذریعے شائقین کی توجہ اپنی جانب مبدول کرانے میں جو کامیابی حاصل کی وہ قابل تعریف اور قابل دید ہے یہی وجہ ہے کہ معصوم سے رومی کی اداکاری نے اپنے لئے انڈرسٹری کے دروازے کھول لیے ہیں اور اب وہ ایک ویب سیریز میں انٹری دینے کی تیانیاں کر رہے ہیں بیلو نے یہ ویب سیریز کس نے آفر کی اور وہ کیا قدار نبا کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو تفسیرات بتائیں گے آج کس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمیں پرسٹ کر لیں پاکستان کی ناؤور اداکارہ یاسرہ رزوی ہدایتکار اور اداکار سرمت خوست اور چائل سٹار شیز گول یعنی رومی بہت جلد ایک ساتھ ایک ویب سیریز میں کام کرتے نظر آئیں گے اور اس بات کی تصدیق اداکارہ یاسرہ رزوی اور اداکار سرمت خوست نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اکٹھے تصویر شیئر کر کے کی یاسرہ رزوی نے حال ہی میں ایک پوست میں اپنی تصویر شیئر کی ہے جس کے بعد سیریز میں کئی اور تصویر بھی سامنے آئی ہیں اپنی پہلی تصویر شیئر کرتے وہ انہوں نے لکھا گریلو خاتون میرا خیال ہے کہ میں لگ بھی رہی ہوں اداکارہ نے بتایا کہ وہ ایک ویب سیریز میں کام کرنے جا رہی ہیں جس کی ہدایات نجف بلگرامی دے رہے ہیں جبکہ یاسرہ اکیل اس کی پروڈکشن کر رہے ہیں بعد ازہ یاسرہ نے ایک اور تصویر شیئر کی جس میں ان کے ہمراہ شیز گل یعنی رومی اور سرمت خوصر موجود ہیں جس پر انہوں نے لکھا ظاہر ہے اس کا ایک شوہر بھی ہے سرمت خوصر آہرکار ہمیں ٹی وی پر جوڑی بن کر کام کرنے کا موقع ملا آخر میں یاسرہ نے ایک اور تصویر شیئر کی جس میں وہ ویب سیریز کے ہدایت کار کے ساتھ بھی موجود ہیں جس پر انہوں نے چائل اسٹار شیز گل کی تعریف کی جو انٹرنیٹ پر مقبول ہونے والے ڈرامیں میرے پاس تمہوں میں رومی کیا کردار نبا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ اب تک عبدالخادی کی اہلیاں ہیں اور ان کی سرمت خوصر شادی نہیں ہوئی خیار رہے کہ یاسرہ رزوی نے خود سے دس سال چھوٹے پروڈیوسر عبدالخادی سے دوہزار سترہ میں شادی کی تھی ان دونوں کے شادی کے دوران عمر کے فرق اور حق مہر کو لے کر دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر مدہا یہ کومنٹس بھی کر رہے تھے کہ ان دونوں کے درمیان علیدگی ہو گئی ہیں تاہم اب یاسرہ کے اس کومنٹ نے جیکنن ان افواہوں کو بے منیاں تھیر آیا اداکارا نے ایک ماہ کبھل اپنی شادی کی تھی سی سالگیرہ کا جشن بھی منایا اور اس موقع پر اپنے شوہر کے ایک ویڈیو بھی پوس کی تھی ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے اس ویڈیو کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ یاسرہ اور عبدالحادی ابھی تک ایک ہیں ویڈیو اب شیز کے اس آنے والی ویب سیریز اور اس کی میرے پاس تمہوں میں کردار رومی کے طور پر اداکاری کو آپ کیسے جج کرتے ہیں اس سوالے سے آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور ساتھ میں بل آئیکن لازمی پریس کرجئے